بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جی کلو نفسین ذائقات الموت کہ ہر زیروں نے موت کا مزہ چکنا ہے میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی وقت نکالا میری اس ویڈیو کے لئے تو ناظرین جی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہر زیروں جان نے موت کا مزہ چکنا ہے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کے ساتھ یہ وہ بلال پاشا ہے جس نے سی ایس ایس سے لے کر موت تک کا سفر کیا جی ایک انسان جب زندگی سے کچھ کر جاتا ہے تو اس کے پیچھے بے شمار باتیں ہوتی ہیں جو مختلف لوگ ترہ ترہ کے لوگ ترہ ترہ کے لیول کے ترہ ترہ کے جو مینڈ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ترہ ترہ کی باتیں بلاتے ہیں جی مختصر بات تو یہ ہے کہ سی ایس ایس کے امتحان پاس کرنے والا بلال پاشا جو اس کی زندگی کی ریل کہانی ہے وہ میں اب لبکت کو سامنے شیئر کرنے لگا ہوں کہ بلال پاشا جو کہ نہایت ہی ایک غریب گھانس تعلق رکھتا تھا اس کے والد ایک دہاڑی دار مزدور تھے اور اس نے جو تعلیم حاصل کی تھی وہ سکول سے سکول سے کسی اعلیٰ ڈگری یا کسی کیا کہہ سکتے ہیں کسی یونیورسٹی سے نہیں لی تھی تعلیم حاصل کی تھی لیکن اس نے جو تعلیم حاصل کی تھی وہ اپنی گاؤں کی مسجد کے اندر پہلے وہ صبح جا کے قرآن پڑھتا تھا وہ قرآن پڑھنے کے بعد وہ اپنی تعلیم کا آغاز کرتا تھا وہ بلال پاشا جس نے اپنی تعلیم اپنے ایک گاؤں کے مسجد میں حاصل کی ہو کسی کی ذہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایک مسجد سے تعلیم حاصل کرنے والا پانچ پڑھنے والا یا دس پڑھنے والا ایک سی ایس ایس کا امتحان پاس کرے گا تو یہ جو میرے رب کا سارے جو تمام تر کارنامے یہ میرے رب کے کارنامے میرے رب جس کو چاہے تو زمین سے اٹھا کر عرش پر اٹھا بٹھا سکتا ہے اور جس کو چاہے وہ عرش سے اٹھا کر زمین پر پھینک سکتا ہے جیجے وہ بلال پاشا جس کا والد ایک دہاڑی دار مزدور تھا اور اس کو جو سیلری ملتی تھی وہ ایک دن کی دن دہاڑی کی بیس پر ملتی تھی وہ مستریوں کے ساتھ کام کرتا تھا اور یہ بلال پاشا نے اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہو کر خود ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی وہ کہتا ہے کہ لوگ اپنے بیک گراؤنڈ کو چھپاتے ہیں اور وہ اپنے بیک گراؤنڈ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں الحمدللہ ایک بہت غریب گرانے سے تھا اور جو کچھ اللہ تعالی نے آج مجھے دیا ہے میں اس کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پورے فیملی میں میرے پورے خاندان میں کسی نے بھی میٹرک پاس نہیں کی میرے کزن نے میرے بعد ایک میٹرک پاس کی تھی اور میں نے میٹرک پاس کی تھی اور میں نے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ اعیادہ کر لیا تھا کہ میں پورے اپنے خاندان کا جو نظام جو اپنے خاندان کو بدلوں گا سسٹم کو بدلوں گا کہ ایک وہ سی گریڈ میں گرے ہوئے ہیں تہائی غربت میں گرے ہوئے ہیں میں ان سب کے خیالات کو بدلوں گا اور جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ اس نے خودکوشی کر لیا یا وہ ڈپریشن میں تھا یا کہ اس کو ہارڈ ٹیک آیا گیا کہ آپ اس بات پر چھوڑ دیں سب کچھ کہ ہر زیروں نے موت کا مزہ چکنا ہے جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ ہر زیروں جان نے موت کا مزہ چکنا ہے تو پھر یہ اس کی موت کے بعد اس کی موت کے پرخشیں کیوں اڑاتی ہیں لوگ برحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جانے والا تو چلا گیا لیکن لوگوں کو اس کی بات پر کچھرا اچھالنے کی وجہ سے بس اس کو ویو مل رہے ہیں یا فیم مل رہے ہیں یہ بات کے کہ لوگ اصل حقیقت جو میڈیا وہ اس وقت دکھائے گا جب لوگ کوئی اس وجہ سے کسی کو شورت ملے گی میڈیا بھی بہت چلاک ہے کہ وہ اس کو کسی وہ اپنی جو ثبوت ہوتے ہیں پروف ہوتے ہیں وہ اپنے پاس چھپا کر رکھتا ہے اس وقت پروف دکھاتا ہے جب تک ان کو اس وجہ سے شورت نہیں مل جاتی اپنا خیال رکھے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو بات آپ کو تحقیق ہو حقیقت جس کو آپ کے سامنے ہو وہ بات شیئر کیجئے یہ نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی بات ہو جناب جی فلان کو کانٹا لگ گیا اب یہ نہیں پتہ